نوراتری ہو گئے ہیں شروع اور آج کا ہمارا ویڈیو ایک سپیشل نوراتری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سابودانہ کھچڑی کے بارے میں جو بہت ہی مزید سے انجائے کر سکتے ہیں نوراتری کے ورتوں میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے لے لیا ہے ایک کپ سابودانہ جس کو آپ پہلے اچھے سے پانی میں دھو لیجئے اور دھونے کے بعد کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے اس کو پانی میں بھگو کے رکھئے قریبن چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں ہمارے سابودانے اچھے سے بھیگے ہیں یا نہیں اب آپ لے لیجئے ایک پتیلا اور ایڈ کر لیجئے دو سے تین چمچ گوکنگ آئل ایل گرم ہونے کے بعد اس میں آپ ایڈ کر لیجئے مونگ فلی اور اسے ہلکا لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں اب ہم ایڈ کریں گے جیرہ ہنگ سوادانوسار گرین چلی اور کری پتے لیوز اور اب ان کو اچھے سے مکس کریں اور تھوڑی دیر بھونیں اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہمارے فائنلی چاپٹ پوٹیٹو آپ اس کو اپنے طریقے سے کاٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سیندھا نمک اگر آپ کے اپواس ہے یا پھر نورمل نمک اگر آپ کا کوئی اپواس نہیں ہے تو اب ہم نے ایڈ کیا ترمریک پاوڈر یعنی حلدی اس کے بعد ہم نے ایڈ کر لیا دو سے تین چمچ دھنیا پاوڈر سوادانوسار لال مرچ اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور جب تک ہمارے پوٹیٹوز اور پاکی سب چیزیں بھون نہ جائے اس کو آپ اچھے سے سلو دیمی آج پر کک کریں اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہمارے بھگائے ہوئے سابو دانا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر تک دیمی آج پر اس کو ہم بھونیں گے سوادانوسار آپ ایک سے ڈیڑ چمچ اور اس میں نمک ڈال سکتے ہیں آپ کے سواد کے انوسار ہم نے ایک سے ڈیڑ چمچ شگر پاوڈر بھی ڈالا ہے تاکہ اس میں اور ایک ٹیسٹی سا سواد آئے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے قریباً ڈیڑ چمچ لیمن جوس آپ کے سواد کے حساب سے اس کو اچھے سے مکس کریں تیار ہے ہمارے سابو دانا اب ہم اس کو گانش کر لیں گے ہرے دھنیے سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن گیا یہ ڈیش اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو یہ ڈیش کیسا لگا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن دبا کر ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب شکریہ